ہمارے یوٹیوب چینل ایڈیوکیشن فلکس میں ایک بار پھر سے آج ہم آپ کے سامنے لکھیا ہیں آپ کے پاس کے لئے لکھا ہے اف فنکشن جو ایکسل میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے آج بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اف فنکشن ہم کیسے یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو ہمارے میتھس کے سٹوڈنٹس ہیں یہ اف فنکشن جو ایک لوجیکل فنکشن ہے اس میں کچھ ہمیں لوجیک لگانا پڑتا ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز یہ جو سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہے اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس ایک بیل آئیکن آئے گا اس پر بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری سبھی ویڈیوز اور نیو کلاسز کی ویڈیوز فوراں مل سکیں جیسے ہم اپلوڈ کریں گے آپ کو مل جائے گی اگر آپ سی اف فنکشن آلیڈی آتا ہے تو نیچے ڈسکپشن میں چلے جائے گی وہاں پہ ہمارے سارے ویڈیوز کے لنک پڑے ہوئے آپ کو جو سیکھنا ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو پر کلک کریں آرام سے دیکھیں کچھ اگر کمنٹ کرنا چاہتے ہیں کمنٹ کریں چلی ہم شروع کرتے ہیں فنکشن فنکشن کا کام ہوتا ہے کنڈیشن دینا یہ کنڈیشن لپنگ ہے پرگرامنگ لیمیز میں سے ایسا ہی بولتے ہیں یہ کنڈیشن دینے کے لیے بنا ہوتا ہے اگر ہمیں ایک سے دو ایک دو یا کچھ زیادہ کنڈیشن دینی ہے تو یہ فنکشن کا یوز کرتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک چھوٹی سی ٹیبل آپ کے سامنے بنا کے رکھی ہوئے یہ ایک ٹائپ سے مارک شیٹ ٹائپ ہے جیسے ہمارے ہمیں کچھ سٹوڈنٹ کے نام دے رکھے ہیں ہم نے یہاں پر اس کے علاوہ ان کے مارک دے رکھے ہیں کتنے کتنے نمبر ان کو ایکزام میں ملے ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر ریزرڈ لینا ہے تو کیونکہ یہ چھوٹا سا ڈیٹا بیس اس میں تو آپ اپنے ہاتھ سے بھی ٹائپ کر سکتے ہیں لیکن میں پریکٹیکل بات کروں جو بہت بڑے ڈیٹا بیس پر ہم لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ ون بائی ون ٹائپ نہیں کر سکتے ہمیں فارمولا چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں بتا دوں آپ کو ایک فنکشن کیسے use ہوتا ہے equal to if لگائیے equal to if لگیں گے تو نیچے دیکھیں یہاں پر ایف آگیا ایک فنکشن آگیا tap ماریے tap پر پر پریس کریے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر دیکھا رہا ہے logical test اب یہاں پر ہمیں logical test ایک set کرنا پڑے گا یعنی کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہاں پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا logical test یہ ہے کہ اگر یہ mark جو oliver ہے یہ بندہ جو ہے اس کے 95 marks آئے ٹھیک ہے نمبر 95 number آئے ہیں اس کے total overall ملاد جی کسی ایک سبجیکٹ میں مال لیجے کسی میں بھی مال لیجے آپ مال لیجے maths میں اس کے 95 number ہے اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر اس کے 95 number ہے مال لیجے ہم 50 number پر set کر دیتے ہیں کہ 50 پر یہ پاس ہوگا اس کے نیچے فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم اس کا logical test لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک کام کریں گے اس کو delete کر دیتے ہیں ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم کرتے ہیں یہاں پہ 50 number ہوں گے نہیں 50 سے اوپر ہوگا 51 ہوگا تو یہ پاس ہوگا ٹھیک ہے اور 50 سے نیچے ہوگا 50 یا اس سے نیچے ہوگا تو یہ فیل ہوگا ٹھیک ہے میں نے آپ کے سامنے لگا کے دکھا دیا ٹھیک ہے میں یہاں پہ فنکشن لگا ہم یہاں پہ formula use کر دیں if if لگائی tap press کریے ہمیں کس value میں logical test لگانا ہے کس cell میں یہاں پہ click کریں گے ٹھیک ہے کیونہ ہمیں اس cells کا پتہ کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ بندہ پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اس کے بعد کاما لگائیں گے کاما لگاتے ہی value پوچھے گا value if true اگر آپ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ کی value true ہے sorry sorry یہ logical function نہیں لگا میں دوبارہ لگاتا ہوں if کے بعد ہم یہاں پہ click کریں گے same یہاں پہ click کریں گے ہمیں logical test لگانا ہے logical test کا مطلب یہ ہے ہم بول رہے ہیں کہ اگر یہ جو cell ہے ہمارا اس کو کہتے ہیں g اور یہاں پہ 7 g7 جو cell ہے جس میں 95 marks لکھے ہوئے اگر یہ greater than ہوگا 50 اگر g7 ہمارا greater than 50 ہوگا تب کیا ہوگا اب یہ پوچھ رہا ہے دوسری value value if true تو یہ pass ہوگا ہم یہاں پہ لکھ دیں گے pass ٹھیک ہے آپ جیسے لکھیں گے وہ ویسے ہی type کر گیا یہ ہمیں inverted comma میں لگنا ہے کیونکہ special character ہے یہ ایسی ہی print ہو گیا ہوں گے سیدھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا true والی value ختم ہوگا true کا ہم نے اس کو input دے دیا اس کے بعد comma لگا یہ اب یہ پوچھے گا value if false اگر آپ کا یہ statement false ہوگیا تو آپ کیا چاہتے ہیں کیا print ہوگیا نا چاہیے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے fail اگر ہمارا یہ statement fail ہوتا ہے sorry false ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ fail ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر اس کے marks 50 سے زیادہ ہوں گے تو یہ pass show کرے گا اگر 50 سے کم ہوں گے تو fail آئے گا بس آپ enter مار دیجئے دیکھیں یہاں پہ آگیا pass یعنی کہ اس بندے کے marks جو ہیں وہ 50 سے اوپر ہیں جیسے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں پہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ اس بندے کے marks 50 سے اوپر ہیں تو یہ بندہ یہاں پہ pass دکھا رہا ہے اب ہم یہی پہ اس کو try کرتے ہیں ٹھیک ہے 95 کو ہم 50 کر دیتے ہیں دیکھیں جیسے 50 کرا fail ہو گیا کیونکہ 50 تک ہم نے دکھا ہے ہم نے کیا logical test ڈال آیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 50 سے اوپر ہوگا تب pass ہوگا نہیں تو pass نہیں ہوگا fail ہو جائے اب یہاں پہ 51 ڈال کے دیکھیں دیکھیں pass ہو گیا آپ 40 ڈال کے دیکھیں تو یہ fail دکھائے گا آپ 100 ڈال کے دیکھیں تو یہ pass دکھائے گا sorry میں نے یہ جگہ ڈال دیا آپ 100 ڈالیے ہیں آپ پہ تو یہ pass دکھائے گا دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے پر 90 کر دیجئے پرانا والا data اس کو ایک دم drag کر دیجئے آپ یہاں سے پکڑ کے جو plus sign چھوٹا سے دکھ رہا ہے اس کو drag کر دیجئے اس کے بعد سارا details آگے دیکھیں 25 fail دکھا رہا ہے 33 پہ fail دکھا رہا ہے 55 پہ pass دکھا رہا ہے 80 پہ 70 پہ pass دکھا رہا ہے 15 اور 42 پہ fail دکھا رہا ہے 66 پہ pass دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا بہت بہت ہی سیمپل طریقہ ہے logical test لگانے کا logical test لگ گیا ہمارا یہ بہت ہی سیمپل if میں نے آپ کو بتایا آپ اس کو بیٹھ کے اگر پہ ہم نے practice کریے اور بار بار اس کو practice کریے سیمپل بنا لے جائے آپ دو چار بار practice کریں گے تو آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو مجھے لگتا ہے آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ ہمیں comment میں لگیں یہاں پہ میں آپ ایک چیز اور بتا دوں آپ کو یہاں پہ آپ logical test میں کچھ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو logical test ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار ہوں اس کو پورے کو delete کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ logical test میں آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں if کے بعد آپ کو جو logical test لگانا ہے وہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں یہ اگر یہ greater than ہوگا 99 سے comma تب ہی ہم pass کریں گے یعنی تو ہم نہیں کریں گے یا پھر pass کی جگہ آپ لگتیجے اس کو grade ملے گا a grade آ جائے گا ٹھیک ہے a grade آ جائے گا otherwise اگر یہ logical test ہمارا fail ہو گیا تو b c grade آئے گا ٹھیک ہے اگر اس کی value 99 سے اوپر ہے enter ماری ہے c grade آ گیا دیکھیں ٹھیک ہے اب جیسے آپ اس کو copy کر کے نیچے paste کریں گے یہاں پہ a grade آ گیا کیونکہ 100 ہے یہاں پہ آپ 100 کر کے دیکھیں ایک بار دیکھیں a grade اپنے آپ آ جائے گا تو یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے بہت easy ہے اگر آپ کو یہ logic سمجھ میں آ جائے گا تو آپ بہت ہی آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں صرف اس کا logic سمجھئے ٹھیک ہے ایک بار logic سمجھ میں آ جائے گا آپ کسی بڑے سے بڑے فارمول میں اس کو آرام سے use کر سکتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو سمجھ میں آ گیا یہ logical function سمجھ میں آ گیا ہوگا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ایک تھمسہ پہ اس پہ کلک کر دیجئے لائک کریے اپنے فرنس میں شیئر کریے بیل آئیکن ہے اس پہ پریس کر دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن ملتے رہے اور اگر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے تو نیچے چلے جائیے ہمارے description میں اس آب لنک پڑے ہوئے وہاں پہ جا کے آپ اور بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اوکی دوست thanks for watching see you next video